بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ لوگوں کو فائل ٹرم کا جو ریزلٹ ہے فائل ٹو 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 کا وہ اپلوڈ ہو گئے اور اس کو انہوں نے مکمل کمپلیٹی دور پر اپ ڈیٹ کیے ٹھیک ہے اس سے پہلے کل راہ سے جو ریزلٹ تھا وہ مطلق پہ سلو سلو اپ ڈیٹ ہونے سرار ٹو فیسٹی فائل وہ جو سٹیڈی سکیم ہے وہ اپ ڈیٹ ہوئی ہے اس کے بعد آج صبح پھر ڈیفرنٹ سننے کچھ اور میٹھلٹ جوز کر کے اپنا ہاف ریزلٹ چیک کی ہے لیکن ایڈ لاس جو ریزلٹ ہے وہ آپ لوگوں کا آج پانچ اپریل جو کے ویژیو نے آپ کو پہلے ہی ڈیٹ دی تھی کہ آپ لوگوں کے جو ریزلٹ ہے فائل ٹیم کا اس کو پانچ اپریل کو اپلوڈ کیا جائے گا تو پانچ اپریل کو آپ لوگ کے ریزالٹ گیارہ وجہ تقریبا اپلوڈ ہوئے اور مکمل طور پر اپڈیٹ کیا گیا جس میں آپ لوگ کی سی جی پی ہے اس کے بعد کریڈٹ ارن جو ہیں وہ اس کے بعد آپ لوگ کی جو سی جی پی ہے ہر بک کی علاقے لگ اس میں آپ نے ہر بک میں گریڈ کتنے لیے وہ اس کے بعد ایکولینٹ جو پرشنڈیج ہو دی جتنی آپ لوگ کی پرشنڈیج بنی ہے وہ تمام چیزیں مطلب کہ مکمل طور پر آپ لوگ کا سبجیکٹ وائز بھی ریزالٹ بھی اس کے اندر سی جی پی بھی اس کے بعد اندر کریڈٹس ارمی تمام چیزیں آپ لوگ کو جو ریزالٹ ہے وہ آپ لوگ کا اپلوڈ ہو گئے تو اب ڈیفرنٹ سنوڈوں کا جو ریزالٹ میں دیکھا دیکھا میں نے تو ریزالٹ اوورال اس دفعہ کافی ماشاءاللہ سے اچھا ہے اس کے ہم بیو ٹو پریویس سمیسٹر جس میں جو ریزالٹہ کافی زیادہ خراب تھا اور اس میں کافی زیادہ فلاوس تھے جس کے بعد ڈیفرنٹ سنوڈوں نے اس کو ریجیکٹ کر لیا تھا لیکن اس دفعہ جو ریزالٹ ہے وہ ماشاءاللہ سے کافی اچھا ہے لیکن پھر بھی کچھ ایسے سٹوڈنٹس ہیں جن کا ریزالٹ سٹل تھوڑا سا خراب ہے زیادہ خراب تو نہیں کہوں گا کیونکہ میجورٹی کا جو ریزالٹ ہے وہ کافی زیادہ اچھا رہا ہے ایکسٹر آرڈنری آرہ ہے تو جن سنوڈوں کا ریزالٹ تھوڑا سا خراب ہے جن کا ایف گریڈ ہے تو ان کو لے کر بات کرتے ہیں کہ ایف گریڈ کو آپ لوگ نے ویڈیو میں کلیر آٹ کے سرگرنے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے تو دیکھیں کوئی بھی آپ کا سمسٹر ہے اس کے اندر آپ کا اچھا اس بات کو سرٹ کرنے سے پہلے آپ نے پوری بات کو غور سے سننے ٹھیک ہے جو بات میں کروں گا اس کو اپنے غور سے سننے اور اپنے معنی میں آپ لوگ نے اس کو بٹھانے کیونکہ اگر آپ لوگ ویڈیو کو سکپ کر لیں گے تو آپ لوگ ہو سکتے کہ کوئی امپورٹنٹ پارٹ آپ اس کا مس کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ کو بات کی سمجھ نہیں آئے گی تو اپنے بات کو پورا غور سے سننے ویڈیو کو مکمل آپ لوگ نے دیکھنے تاکہ آپ کو ساری بات کیسے سمجھ آ جائے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بلکل پہلی بات ہوئی ہے کہ ویڈیو میں جو بھی آپ کا سمسٹر ہے پہلا آپ کا سمسٹر ہے اس کے ریزالٹ آئے آپ کا سیکنڈ سمسٹر ہے اس کے ریزالٹ آئے جو بھی آپ لوگ کا سمسٹر ہے تو جو بھی آپ لوگ کی بک فیل ہوتی ہے جس بھی سمسٹر کے اندر آپ کے پاس یہ چانس ہوتا ہے کہ آپ اس کو آگے کسی بھی سمسٹر میں جا کے کور آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیٹس پوز کہ آپ کا پہلا سمسٹر کا ریزالٹ آئے اور پہلے سمسٹر میں آپ کی کوئی ایک بک فیل ہے ٹھیک ہے یہ چلیں دو فیل ہیں اس کو آپ کلیر کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو سیکنڈ سمسٹر میں رکھ لیں تو آپ کی مرضی ہے یا آپ اس کو تیسرے میں رکھتے ہیں چوتھے میں رکھتے ہیں پانچ میں چھٹے ساتھ میں آٹھ میں جس میں بھی رکھتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو بک آپ کی فیل ہوئی ہے آپ اس کو کون سے سمسٹر میں جا کے آگے جا کے سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سٹیڈی سکیم بھی دی گئی ہے جو میں ابھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ دیکھیں یہ مائی سٹیڈی سکیم مائی سٹیڈی سکیم کیا ہوتی ہے کہ ایک مکمل سٹیڈی سکیم جس میں آپ لوگ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگ نے سمسٹر میں کون کون سی بکس پڑھنی ہے تو اسی طرح آپ لوگ کو سمسٹر نمبر ون کی تمام بکس یہاں پہ نظر آ رہی ہیں آپ کی بھی سٹیڈی سکیم سیم ہوگی جو بھی آپ کا سٹیڈی پروگرام ہے اس میں تمام جو سٹیڈی سکیم پروگرام ہوتے ہیں ان کی سٹیڈی سکیم مطلب بکس ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سمسٹر نمبر ون کی ہے اب لیٹس پوز کہ آپ لوگ کی سمسٹر نمبر ون کی کوئی بک فیل ہو جاتی ہے لیٹس پوز کہ این جی ون ون آپ لوگ کی فیل ہو گئی ہے اب اس کو آپ نے کلیر کیسے کرنے اس کو کلیر کرنے کے لیے آپ پہلے تو یہ دیکھیں سمسٹر نمبر ون کے اندر آپ کی کتنے بکس ہیں ان بکس کو کاؤنٹ کریں ون، ٹو، ٹری، فور، فائف، سکس ٹھیک ہے اور یہ سیون بن رہی ہے لیکن دو میں چوئیس ہے تو ٹوٹل سکس بکس جو ہیں وہ کم پلس رہی ہیں ان کے اس کے بعد آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں کریڈٹ آورس ٹھیک ہے یہ سامنے کریڈٹ آورس دیکھیں کہ اس بک کے کتنے کریڈٹ آورس ہیں اس بک کے تین ہیں اس کے بھی تین ہیں تین، تین، چھین، تین، نو تین، بارہ بارہ اور ان میں سے ایک ہوگا تیرہ اور تیرہ اور تین، سولہ تو یہ کریڈٹ ہو گئے ہیں سولہ اب یہاں پر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ لوگ کی جو بک فیل ہوئی ہے اس کے کریڈٹ کتنے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اب دیکھیں گے لیٹس پوز ہم نے بات کیا کہ این جی ونوانا پلوں کی فیل ہوئی ہے تو اس کے تین ہیں تین اس کے ہیں اس کے کتنے برنی ہے سکسٹین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اب مطلب کہ جو کورس سیلیکشن کے رولز ہیں وہ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ آپ نے اگلے سمسٹر کی جو سیلیکشن ہے وہ کس طرح کرنی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کورس سیلیکشن کے رولز کیا ہیں یہاں پہ ہم لگے جو کریڈٹس آورز ہیں وہ آپ لوگوں نے دیکھ رہی ہیں کہ جو ہمارا اگلے سمسٹر ہے اس کے جو بائی ڈیفالٹ جو کہ یونیوریسٹی آپ کو دے رہی ہے وہ دے رہی ہے سکسٹین آپ کی ایک بک فیل ہے اگر آپ اس کو ساتھ ملاتے ہیں ٹھیک ہے سکسٹین یہ ہیں اس بک کے تین آورز ہیں اس کو اگر آپ ساتھ ملا لیتے ہیں تو سولہ یہ ہوتے ہیں اور تین وہ پچھلے ٹھیک ہے سولہ میں تین جمع کریں گے نائنٹین تو یہ ٹوٹل آپ کے نائنٹین بن رہا ہے اب آپ کورس سیلیکشن میں دیکھیں گے کہ کیا آپ کو سمسٹر نمبر ٹو کے اندر نائنٹین آورز علاو ہیں اگر تو علاو ہیں پھر آپ ان تمام بکس کو پک کر سکتے ہیں اگر کورس سیلیکشن آپ کو یہ کہتا ہے کہ نہیں جی سمسٹر نمبر ٹو کے اندر آپ کو ٹوٹل جو کریڈٹس علاو ہیں وہ نائنٹین نہیں ہیں وہ بلکہ سکسٹین ہیں یا سیونٹین ہیں تو اب لازمی بات ہے کہ آپ کو کریڈٹس کا خیال کرنے تو آپ کو ایک بک آپ کو ڈراؤپ کرنی پڑی گی اب اگر آپ این جی بان وان کو رکھتے ہیں اور اس میں سے پھر آپ کو کوئنوں کو بک چھوڑنی پڑے گی تو اس طرح آپ این جی بان وان کو کیلئے راوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جو بک میری فیل ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے جو سمسٹر نمبر ٹو کی بائٹ ڈیفالٹ بکس ہیں میں ان کو سٹیڈی کروں گا یا میں کروں گی ان کو آپ لوگ سیلیکٹ کر لیں اپنے کورس سیلیکشن کے اندر اور ان بکس کو آپ پڑھ لیں جو بکس آپ کی فیل ہو گئی ہے اس کو آپ آگے جا کے کسی بھی سمسٹر کے اندر آپ اس کو سٹیڈی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ اپنی سی جی بھی کو پر فوکس کریں اور اس کو آپ لوگوں نے تھری پلس کرنے ہے اگر آپ کی سی جی بھی تھری پلس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اگلے سمسٹر میں آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ ایک بک ایکسٹر بھی پک کر سکتے ہیں اب جس طرح میں نے آپ کو بات کیا ہے کہ سکسٹین آورز آپ کو اگر علاو ہیں تو آپ نائنٹین نہیں کر سکتے ہیں حالانکہ بکس آپ کی نائنٹین کی بن رہی ہیں نائنٹین کریڈٹس کی لیکن علاو آپ کو سکسٹین ہے تو سکسٹین علاو میں نائنٹین کیسے ہوں گے نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ کے آگے جا کے سی جی بھی جو کی سمسٹر مر 3 ہے 4 ہے 5 ہے اس میں جس میں بھی آپ کی سی جی بھی 3 پلس ہوگی 3 یا 3 سے زیادہ ہوگی اس میں آپ کو نائنٹین علاو ہوں گے نائنٹین کا مطلب سکسٹین وہ والے تو رکھیں گے آپ لیکن ساتھ جو تین ایکسٹر ہوں گے وہ بھی آپ رکھ سکیں گے تو اس میں آپ جا کے جو پیچھے آپ کی بکس فیل ہوتی ہیں ان کا وہاں بھی جا کے کور اپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو سپلی کے جس طرح بیٹرک اور انٹرم ہوتے ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ چالیس دن کے بعد آپ نے پیپر دینا ہوتے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے اس کو آگے جا کے کسی بھی سمسٹر کے اندر آپ نے اپنی مرسز آپ اس کو پک کرنا ہوتے اس کا مکمل طریقہ کار کیا ہوتا ہے آپ کو سٹیپ وائز میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلا آپ نے کریڈٹس دیکھنے کریڈٹس کو کاؤنٹ کرنے اس کے بعد دیکھنے کے بعد آپ نے ڈیسائٹ کرنے کے بعد کون سی بک کو پک کرنے کون سی بک کو میں نے ڈراب کرنے اس کے بعد محنت کرنی ہے سیڈی بک 3 پلس تک لے کے جانے اس کے بعد آگے جا کے آپ لوگ نے جو ایکشرا بک آپ لوگ نے یا تو آپ لوگ نے چھوڑ دی تھی یا آپ لوگ کی فیل تھی اور وہ آپ لوگ نے دوبارہ نہیں پڑی تو اس بک کو آپ آگے جا کے کیونکہ وہ بک آپ کی رہتی ہے اس بک کو آپ آگے جا کے سٹیٹی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں امید یہی کرتا ہوں کہ اب یہاں پہ کورٹ سیلیکشن کے روٹ جوتے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ آپ کو ویسے جب کورٹ سیلیکشن اپن ہوگی وہاں پہ بھی منشن ہوتے ہیں اور میں آپ کو یہاں پہ بھی دکھا دیتا ہوں اچھا یہاں پہ دیکھیں تو یہ کورٹ سیلیکشن آپ کو لکھو نظر آ رہا ہے اس کو پر آپ لوگ نے کلک کرنی ہے اس کو پر آپ لوگ جیسے کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس اس طرح کے انٹرفس سامنے آگا جہاں پہ یہ بلکل سٹارٹ میں لکھو کورٹ سیلیکشن فائل 2022 رولز اینڈ پروسیجر ٹھیک ہے اس کو پر آپ لوگ نے کلک کرنی ہے اس کے اوپر آپ لوگ جیسے کلک کریں گے موسیقی